بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ آج کل ہمارے پولیٹیکل انوائرمنٹ میں الیکشنز کا بہت زیادہ ذکر ہو رہا ہے کہ اسمبلیاں توڑ دی جائیں گی اور نئے الیکشنز کروائے جائیں گے اور وقت سے پہلے الیکشنز کی بات ہو رہی ہے تو یہ الیکشنز ہوتے کیا ہیں اس پہ ہم ایک چھوٹی سی سیریز شروع کرنے لگے ہیں جو کہ الیکشنز اور ووٹنگ بیہیوئر کے اوپر ہوگا تو سب سے پہلے چلتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ الیکشنز کیا ہوتے ہیں دیکھیں الیکشن ایک ایسے سسٹم کو کہتے ہیں ایک ایسے پروسس کو کہتے ہیں جس کے اندر رولز اینڈ ریگولیشنز کو مدے نظر رکھتے ہوئے ایک ادارہ بنایا جاتا ہے جو بعد میں ان الیکشنز کو اس پروسس کو کنڈک کرواتا ہے مختلف جگہوں پہ مختلف اس کے نام ہو سکتے ہیں پاکستان میں اس کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کہتے ہیں ان کا اپنا ایک سیٹ اپ ہوتا ہے اپنے پرمننٹ اور ٹیمپریری ملازمین ہوتے ہیں جو اس پروسس کو کنڈک کرواتے ہیں اور یہ انہیں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ریپریزنٹیٹیوز کو رولز اینڈ ریگولیشن ایک پروسیجرل طریقے کے ساتھ الیکٹ کروائیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہی وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے پریزیڈنشل سسٹم میں صدر کا انتخاب بھی ہوتا ہے تو یہ تو تھا پریزیڈنٹ الیکشنز کیا ہوتے ہیں اور نیکسٹ ہم آگے دیکھیں گے کہ الیکشنز کیا ہیں الیکشنز ہوتے کیسے ہیں اور کس طریقے سے الیکشنز کو کنٹینیو کیا جاتا ہے الیکشنز کا پروسس کیا ہوتا ہے ووٹنگز کیا ہوتے ہیں ڈریکٹ انڈریکٹ الیکشنز کیا ہوتے ہیں کمپیٹیٹیو نون کمپیٹیٹیو الیکشنز کیسے ہوتے ہیں بیہیویئر کیسے ڈیٹرمن کیا جاتا ہے اور اس کے اندر پلیٹیکل سوشلائزیشنز کا کیا کردار ہے پلس اس کے اندر political parties اور اسی طرح کے دوسرے agents کا کتنا کردار ہوتا ہے stay tuned انشاءاللہ اسی طرح چھوٹی چھوٹی ویڈیوز کے اندر elections اور voting behavior کو explain کیا جائے گا thank you